موسیقی اور اس کے بعد فائنلی کانٹیکٹ اس آپ کو ایک ہائپر لنک ہے جسے کہ اگر آپ کلک کرو تو اس سے ایمیل ایڈرس ہے وہ آپ کا اوپن ہو جانا چاہیے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا کوڈ رہا اسے ہم سیلیٹ کر لیں گے اور ایریز کر کے سیو کر دیں گے آوٹپوٹ وینڈو ایز بلینک اب ہم اپنے ایکسلیمیٹری مارک سے اپنا بیسک اسٹرکچر بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے باڈی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے بی جی کلر اٹریبیوٹ کے ہلپ سے پنگ کلر میں دے دیتے ہیں اور اس میں جو لنک ہوگا نا آپ نے دھیان دیا ہوگا جو کانٹیکٹ اس کا لنک تھا وہ گرین کلر کا تھا تو لنک اس ایکوال ٹو گرین فائن اب اندر کی چیز ہم تیار کرتے ہیں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا جب ایک دو چیزوں کو سینٹر کرنی رہتی ہے تو اس کا ایک آسان طریق ہے سینٹر ٹیگ تو سینٹر ٹیگ ہم نے یہاں پہ بنا لیا اب اس کے بیچ میں ہم اس ایمیج کو اور ہیڈنگ کو پلیس کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے بیچ میں ایمیج ٹیگ بنا دیتے ہیں ایمیج ٹیگ میں جو ہمارا لوگو تھا میرے فولڈر میں اس ایمیج کے نام اس ایمیج کا نام لوگو آلیڈی پلیسٹ ہے کوئیشن پیپر میں آپ کو ایمیج کا نام فونٹ سائز فیس سب کچھ دیا رہے گا اگر نہیں دیا تو آپ ایزی لی خود سے ایزیوم کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا میکنانیمس لوگو آ چکا ہے اس کو تھوڑا ری سائز کر دیتے ہیں ہائٹ کو سیونٹی سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک ہیڈنگ بھی دے دیں گے اس کے نیچے ہیڈنگ کے لیے ہم ہم ایسٹو ٹیگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایسٹو ٹیگ میں لکھیں گے سی بی ایس سی آئی ٹی این سی ایک کلاسس ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ جو ہیڈنگ تھی وہ انڈر لائن تھی اب اسے انڈر لائن کیسے کیا جائے دو طریقے یا تو آپ ہیڈر ایسٹو ٹیگ کے اندر انڈر لائن ٹیگ بنا لو یا پھر ایسٹو ٹیگ کے باہر انڈر لائن باہر انڈر لائن ٹیگ بنا لو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ سیمپلی اسے کٹ کر کے باہر میں ہی انڈر لائن ٹیگ بنا دے رہے ہیں تو یہاں پہ پیسٹ کر دیا آپ نے ان کے بیچ میں سیو کیا تو انڈر لائن آ گیا اب اس کے بعد آپ کو اپنا فون ٹیگ بنانا ہے پیراگراف لکھنے کے لیے ایکچولی پیراگراف ٹیگ بناتے پہلے تو یہ پی ٹیگ ہو گیا پی ٹیگ کے اندر ہم فون ٹیگ بنائیں گے اور فون ٹیگ کے اندر جو بھی ہمارا پیراگراف ہے اس پیراگراف کو لکھیں گے مان لیتے ہیں کہ یہ تھرٹی ورڈز کا پیرا گراف ہے تو لورم تھرٹی لکھ کر ٹیگ کی پریس کریں گے اور یہاں پہ ہمارا پیراگراف اس ویزبل اب ہمیں اس پیراگراف کا کلر جو ہے بلو میں سٹ کرنا ہے تو فون ٹیگ میں کلر اٹریبیوٹ کی ہلپسے ہم نے blue value set کر لی اور اس کا جو face ہے وہ اس کا style ہونا چاہیے ہے mistral okay mistral اب کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے اس کے size کو بھی ہم set کر دے رہے ہیں 5 value میں now it looks great اب finally ہمارا کام contact s پہ ہے تو contact s کیونکہ ایک hyperlink ہے تو سب سے پہلے ہم a tag بنا لیں گے اور a tag کے بیچ میں لکھتے ہیں گے contact us save آپ دیکھ سکتے ہو کہ link کا color green تھا لیکن یہ visited link ہے اسی لئے یہ purple color میں آ گیا ایک کام کرتے ہیں visited link کا اپنے سے value assume کر لیتے ہیں v link red color چلو distinctly visible تو یہ visited link red color سے ہے میں click کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تک ہم نے mention نہیں ہے mention نہیں کیا کچھ بھی تو یہاں پہ href میں دیکھو کیونکہ email address mention کرنے جا رہا ہو تو definitely آپ کو mail to colon پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا email address ہے at the rate gmail.com save کر لیا اب save کرتے سنگھ دیکھو وہ visited link اب link بن چکی ہے اس لئے اس کا color green set ہو گیا ہے اگر آپ نے tutorial پہلے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجے گا body tag میں ہم نے link کا value green set کیا تھا اس وجہ سے یہ ایسا ہے اب اسے test کر کے ہم دیکھتے ہیں یہاں کی چیزیں تو برابر دیکھ رہی ہیں contact us پر اگر ہم click کریں تو یہ آپ کو سیدھے لے جاتا ہے آپ کا email messaging software پہ جو اس case میں outlook ہے so everything works great here and your output is ready so that's all for this lesson DFTBA